ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل جے کے منٹور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے بوس کلاس ٹینت فیزیکل ایڈوکیشن نیو موڈل ٹیسٹ پیپر یہ جے کے بوس نے نیا موڈل ٹیسٹ پیپر ڈیزائن کیا ہے اور جو آپ کا بورڈ کا کوششن پیپر ہوگا فیزیکل ایڈوکیشن کے لیے وہ اسی موڈل ٹیسٹ پیپر کے پیٹرن اور ڈیزائن پہ آئے گا اسی لئے آپ یہ ویڈیو اچھے سے اور انڈ تک دیکھنا اور ایک بات یہ جو موڈل پیپر ہیں یہ جو پیٹرن ہیں یہ آپ چین نہیں ہوگا اس ڈسکسن سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ آل کلاسز کے لیے کوششن پیپرز گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں فردر امپورٹنٹ اپ ڈیٹس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک انسٹاگرام ٹیویٹر ہنڈل اور فیس بک پہ جوائن نہیں کیا ہیں تو جوائن کر لیجئے میں نے ان کی لنکس ڈسکرپشن میں دیکھے رکھئے ہیں یا تو آپ چینل کے اباؤٹ سیکشن میں جا کر وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں جو فیزیکل ایڈوکیشن ہے کلاس الیوند کا اس میں ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ میں سے آپ کے تھرٹی مارکس آپ کے پریکٹیکلز میں ہوتے ہیں اور باقی جو سیونٹی مارکس بچتے ہیں ان میں آپ کا جو ہے بورڈ کا تھیوری کا پیپر آتا ہے تو وہی ہم اسی کا پیٹرن ہم ڈسکس کریں گے پہلے جو آپ کا فیزیکل ایڈوکیشن کا کوشن پیپر ہوگا وہ سیونٹی مارکس کا ہوگا اور اس میں ٹوٹل ٹائم ٹری آورز ہوں گے ٹین گھنٹے ہوں گے تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے سیکشن اے اے میں ہیں ملٹپل چوائس کوشن تو پہلا کوشن ہے اس میں ایچ پارٹ میں جو کی سیکشن اے ہیں اس میں ایچ پارٹ میں ایک مارکس ہیں ایچ ابجیکٹیو میں ایک مارکس ہیں جو پلے فیلڈ ہوتا ہے ہاکی کا اس کی ڈائمنشن کتنی ہوتی ہیں اس کی ڈائمنشن ہوتی ہیں نائنی دیون پوئمل پوئیٹ فور ڈیرو بائے فیوٹی فائب میٹرز نائنٹ ایون پوئین پوئٹ فورٹی بائے فیوٹی فائب میٹرز تو اس کا صحیح آنسر ہیں نائنٹی پہلا اے پاتٹ is the correct آنسر نائنٹی ون پوائٹ فورٹی میٹرز ان ٹوہیت پوائیٹ ٹھوٹی فائیٹ ملیس بیرن ڈی کوبرٹس ہرنیلیز اور نن آب دے بو ان میں جو موڈرن آلیمپی گیمز کا فاؤنڈر ہے وہ ہے بیرن ڈی کوبرٹس کوبرٹس بیرن ڈی کوبرٹس is the founder of modern آلیمپی گیمز now question number third what is cash money of dronacharya award dronacharya award جو ہے اس کا cash money کتنا ہوتا ہے cash prize کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 15 لاک شاید 15 لاک ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اے اپشن نہیں دیا ہے تو اے اپشن اس کا صحیح انسر ہے 15 لاک آپ یاد رکھو کیونکہ چار 5 لاک بھی انہوں نے دیا ہے اپشن 1 لاک بھی 4 لاک بھی لیکن 15 لاک نہیں دیا ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ مسپرنٹ کیا ہے تو اے پارٹس is the correct answer 15 لاک is cash money for dronacharya award now it's question number four what is the breadth of coco field کوکو فیلڈ جو ہے اس کی breadth کتنی ہوتی ہیں اس کی breadth ہوتی ہیں اس کے چار اپشن ہیں تو اس کی breadth ہوتی ہیں 16 میٹر c part is the correct answer the breadth of coco field is 16 میٹر now it's question number five what is the distance between last line and first cross line تو last line or first cross line کے بیچ میں کتنی distance ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 2.50 میٹر تو B part is the correct answer the distance between last line and first cross line is 2.50 میٹر now it's question number six how many sitting box is there in coco field جو کہ coco field ہوتا ہے اس میں کتنے جو ہیں sitting boxes ہوتے ہیں اس میں total sitting boxes ہوتے ہیں 8 8 8 sitting boxes sorry sitting blocks in sitting blocks in coco field تو اس کا صحیح answer ہے c part 8 8 sitting blocks now it's question number seven what is the length of badminton court جو کہ badminton court ہے اس کی length جو کتنی ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں 44 feet a part is the correct answer the length of badminton court is 44 feet now it's question number eight in case of injury how many players can be substituted تو ان کے اگر injury ہو جائے during playing کے دوران تو کتنے players آپ substitute کر سکتے ہیں تو total is three only three c part is the correct answer in case of injury three players can be substituted now اب ہم b section discuss کریں گے تو b section میں آپ کے وہاں پہ آئیں گے very short answer type question اور each question میں دو marks ہوں گے now question number nine is write in brief the meaning of physical education تو physical education جو ہے اس میں آپ کو briefly describe کرنا ہے explain کرنا ہے physical education کیا ہے اس کی definition دینی ہے وہ education جو اور اس کے r میں ہے question internal choice میں explain any career options career options جو کہ physical education میں ہیں وہ آپ کو explain کرنا ہے shortly آپ کو explain کرنا ہے کیونکہ اس میں صرف دو marks ہیں جو physical education اگر میں آپ کو بولو physical education ایک سبجیکٹ ہے جس میں ہم جس میں ہم فوکس کرتے ہیں کس پہ education of physical fitness اور physical activities اس کو ہم کیا کہتے ہیں physical education now meaning of physical education is the subject to focus on education physical fitness and physical activities اس کو ہم کہتے ہیں physical physical education now explain any career options آپ کو explain کرنا ہے career options اگر آپ physical education آپ نے as a career choose کیا ہوگا تو اس میں بہت سارے options ہیں support journalist آپ بن سکتے ہیں support journalist supports broadcaster آپ بن سکتے ہیں supports broadcaster support sociologist بن سکتے ہیں supports analyzer بن سکتے ہیں بہت سارے اس میں جو ہیں ایکٹ یہ career options ہیں physical education now it's question number 10 question number 10 is what is warming up آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کوئی بھی performance آپ دینی ہوتی ہیں تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں تھوڑی سی gently exercise کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں warming up جب ہم کھیلنے جاتے ہیں یا کبھی ہم جم کرنے جاتے ہیں تو پہلے ہم warming up چھوٹی سی تھوڑی تھوڑی سی exercise کرتے ہیں gently آرام سے اس کو ہم کہتے ہیں warming up gently exercise before any performance is called as warming up warming up is gently exercise before any performance now it's question number 11 define support psychology تو support psychology کیا ہے یہ support psychology ہے study of psychological basis processes and effect of now it's question number 12 تو support psychology ہے اگر میں آپ کو بتاؤ اس میں ہم study کرتے ہیں psychological basis کیا processes کیا ہے اور effect کیا ہے support کے ایک person پہ اسی کو ہم کہتے ہیں support psychology ہم اس میں یہی study کرتے ہیں ایک support person جو ہوتا ہے athlete ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا psychologically کس طرح سے ہیں یہ processes کیا ہے اس میں اور اس کے write a short note on spin آپ نے bowling دیکھی ہوگی spin جیسے spinner ہوتے ہیں وہ ball کرتے ہیں اس پہ آپ کو short note لکھنا ہے جس طرح سے ہم دیکھیں spin میں angular momentum use to turn the ball اور magnus effect اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھا سکتے ہیں اس youtube پہ کسی نے lecture دیا ہو magnus effect انگلر momentum پہ now it's question number 14 question number 14 is name any five voluntary organization involved in ہیلتھ پرموشن ہمیں ہمیں پانچ organization ہیلتھ پرموشن کے رگارڈنگ ہمیں ان کے نام بتانے ایک تو ہے ASER دوسرا ہے سنٹر آپ سیول سوسائٹی تھرڈ گاندھی گرام ٹرسٹ فورت گرامی کا یہ پانچ ہمیں آپ کو نام بتانے آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کون کون سے voluntary organization سے ہیلتھ پرموشن کے لئے ایک ہے ASER سنٹر سنٹر آپ سیول سوسائٹی ہیں سیکنڈ تھرڈ گاندھی گرام ٹرسٹ فورت گرامی کا انڈیا بیہار voluntary ہیلتھ اس میں بھی کچھ questions ہاکی میں stroke ہوتے ہیں آپ کو تین نام بتانے ہیں تو ایک اگر ہم دیکھیں ایک کو ہم کہتے ہیں shovel دوسرا ہے رسٹ رسٹ شاٹ دوسرا ہے سنیپ شاٹ سنیپ شاٹ اور فورت ہے سلاپ شاٹ سلاپ سلاپ شاٹ now it's question number 16 question number 16 is what is lona in comedy lona ہم کس کو کہتے ہیں لona کہتے ہیں ہم جب ایک team score کرتی ہیں دو bonus point دو bonus point کرتی ہیں score ایک team cover ڈی میں اس کو ہم کہتے ہیں لona شاٹ میں ایک team جب دو bonus point score کرتی ہیں cover ڈی میں اس کو لona کہتے ہیں now it's question number 17 what is olympic ring olympic ring اگر ریپریزنٹ کرتی ہیں 5 continent سے ان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور جو olympic ring ہے اس میں جو میٹ ہوتے ہیں میٹنگ ہوتے ہیں ایتھلیٹس کی throw out the world ایک olympic games جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے olympic games جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے جو 5 continent سے players آتے ایتھلیٹس آتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں now it's question number 18 question number 18 is write any two effects of alcohol on individual جو شراب ہیں alcohol ہے اس کے دو effects آپ lower failures زیادہ ہوتے ہیں now it's c section c section میں short answer type questions آئیں گے اور each question میں 3 marks ہوں گے question number 19 is تو یہ میں discuss نہیں کروں گا آپ کو ان کے نوٹس ہوں گے question what کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت لمبا ہو جائے what do you understand by term physical education physical education جو term ہے two exercises have respiratory system جو کہ ہم exercise کرتے ہیں اس کے کون سے effect ہیں respiratory system پہ now it's question number 20 what are the aims and objectives of physical education ایک تو آپ کو aims بتانے physical education اور objectives اصول بتانے ہے now it's question number 21 name two courses of supports and physical education آپ کو دو courses کے نام بتانے ہیں supports اور physical education کے under جو آتے ہیں جو کہ under آتے ہیں کس supports authority آپ انڈیا کے آپ کو دو courses کے نام بتانے ہیں اب question number 22 what do you mean by drugs drugs کیا ہیں آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں ڈرگ اور explain کرنا ہے briefly now question 23 discuss rules and regulations of bad minton game آپ کو ایک تو rules بتانے ہے bad minton game کے اور regulation بتانے ہے bad minton game کے تو آپ کو ان کے notes ہوں گے آپ وہیں سے دیکھئے question number 24 name common supports injuries جو کہ supports injuries ہوتی ہیں ان کے آپ کو نام بتانے ہیں اور discuss کرنا ہے کوئی ایک ان میں سے question number 25 what is the role of diet on supports performance support performance پہ ڈائیٹ کا role کتنا ہے supporters performance پہ یہ آپ کو بتانے ہے جو کہ ہم ڈائیٹ کھاتے ہیں اس کا کتنا role ہے کس میں supports performance میں now it's question number 26 explain the role of motivation in supports آپ کو role بتانے motivation کا supports میں جب motivate ایک انسان ہوتا ہے تو supports میں کتنا وہ role کرتا ہے اب question number 27 what is olympic march past اب آپ کو بتانا ہے کہ olympic march past کیا ہے اب long answer type questions d section میں آئیں گے جو each question میں five marks ہوں گے now question number 28 is what is need and importance of physical education ایک تو آپ need بتانی ہے physical education کی اور importance بتانی ہے physical education کی پھر اس کے r میں ہے question internal choice میں جو کے long answer type question ہے ان میں آپ کو internal based question آئیں گے اور The B Motivation مطلب کیا ہے آپ کو یہ بتانا ہے اور self assessment for career choice اور self assessment کیا ہوتا ہے اب اس کے internal choice میں ہے question explain the effect of exercise on muscular system اب آپ کو بتانا ہے exercises que effect جو Buscular system میں ہوتے ہیں جب ہم exercise کرتے ہیں تو کیا effect Eagle ہمارے مسکولر سسٹم پر وہ ہی آپ کو ایکس پلین کرنا ہے اب ہے کوشن نوبر تھرٹی اب آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے کیونکہ اس میں پانچ مارکس ہیں یہ لونگ آنسل ٹائپ کوشن ہے اب آپ کو یہ ڈسکرائب کرنا ہے کیونکہ مین نیچرل سپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں اس پر آپ کو ایک نوٹ لکھنا ہے اس کے آر میں ہے کوشن انٹرنل جوئیس میں ڈسکرائب دے مین ہسٹری آف موڈرن آلیمپک گیمز موڈرن آلیمپک گیمز کی وہ آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے تھنکس